نحیبی والد والد اقرام میرے بزرگو دوست اور بھائیو مسجد جائے سعیدہ کو پہتے ہیں جہاں اللہ روحیزت کی عبادت کی جائے اور بندگی کی جائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بارکی امیاد پر جو فضیل نے عطا فرمائی دیں ان میں سے یہ بھی کہ حضور علیہ السلام کے لئے اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زمین کو مسجد بنا اس کا مقصد کیا ہے کہ ساری زمین کو مسجد بنانا اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ روحیزت یہ چاہتے ہیں کہ اس زمین کے چپے چپے پہ روحیزت کی جائے اور اسی سلسلہ میں آج ہم مسجد کی تاریخ کیا ہے قرآن حسنوں کی روشنی میں اس کا جائدہ لیتے ہیں جب ہم مساجد کی تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں تو تاریخ اسلامی میں سب سے پہلی جس مسجد کا ذکر ملتا ہے وہ مسجد مسجد حرام قابض اللہ بید اللہ جہاں ہے اور وہ مسجد مسجد حرام ہے اس کو قرآن پاک میں اللہ روحیزت نے مسجد حرام اشارت کرنا ہے اور اس کے پہلے ہونے کی دلیل بھی قرآن پاک میں مجود ہے کہ پہلا مجھا جو انسانوں کے لیے بڑھایا گیا وہ مکہ ہے اس کا ایک نام عربی میں بکہ بھی ہے مکہ بھی اور وہ عالمین کے لوگوں کے لیے ہدایت تھا اس لیے یہ وہ اللہ کا گھر ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت مائی حوا سلام علیہ آلہ نے زمین پر آ کر سب سے پہلے اللہ کی بندگی قابض اللہ کی تاریخ میں کئی مرتبہ اس سے پہلے بھی یہاں بیان کر چکا ہوں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسمائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ کی اصدار کو پھر تعمیر کرتا ہے اور پھر ہمارے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد سے تعلق اگر آپ دیکھنا چاہیں آپ کا بھی سب سے پہلا تعلق جو ہے وہ مسجد حرام کے ساتھ بیت اللہ کے ساتھ ہے سلاح بایا اور اس سے بیت اللہ کو نفسان پہنچا تو قرآہ سے اس کی تعمیر کرنا چاہیں آپ کچھ پہ صیرت پڑھ لیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیت اللہ کی تعمیر کے اندر پہ نفس نفسی سسا دی آپ پتھر اٹھا کر لاتے تھے اور پھر ایک بہت اہم باقیہ اور بڑا باقیہ جو تاریخ میں محفوظ ہے کہ جب اس میں حجرِ اسوات نصب کرنے کا موقع آیا تو قریب تھا کہ اس کی وجہ سے قریش میں شدید جنگ چھٹی جنگ و جدا ہوتا اور بہت زیادہ خون بہ جا لیکن وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی نے قریش کو اس فتنہ و فساد سے محفوظ کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت فیصلے دیں وہاں عمل بخشا اور اس طرح حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے چونکہ حجرِ اسوات ایک چادر میں رکھا گیا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا چادر میں رکھو سب قبیلوں کے لوگوں نے ستاہوں نے اس کو اٹھایا جب اوپر برابر آ گیا تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست اکتس سے اٹھا کر اس کو نصبا دیکھیں یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیت اللہ شریف کی تعمیر میں جو کہ اگرچہ پہلی تعمیر نہیں تھی لیکن بعد میں کئی مرتبہ اس کی تعمیر ہوئی تو جو حضور علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں تعمیر ہو رہی ہے اس میں حضور علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی سکتی دوستانی ذکات پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غارِ حرار میں تشریف لے گئے تو غارِ حرار اس وجہ سے آپ نے اس کو پسند فرمایا اس مقام کو غارِ حرار کو کہ وہاں غارِ حرار میں بیٹھے ہوئے اس وقت وہاں سے بیت اللہ شریف صاحب نظر آسکتا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں غارِ حرار میں اس وقت بیت اللہ شریف کی ساتھ ساتھ زیارت بھی کرتے ہیں ایک تعلق ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اللہ کے گھار کا پیار سنو سے موجود ہے اور پھر یہی وجہ ہے کہ جب حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرک سرمائی تو آخری بردبہ اللہ کے گھار پہ نظر ڈالی پر فرمایا بیت اللہ تو مجھے قینات میں سب سے زیادہ پساند ہے لیکن یہاں ارد گرد جو لوگ ہیں وہ مجھے یہاں پہ لیں یعنی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جدائی کو برداشت کیا لیکن خوشی سے نہیں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بیت اللہ شریف سے جدا ہونے کا ارادہ نہیں تھا حالات ایسے پیدا ہویا اور اللہ کے حکم سے پھر آپ جو ہے وہاں سے تشیف لے گئے مدینہ طیبہ کی طرف لیکن پھر کیا ہو گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشیف لے گئے تو مدینہ طیبہ سے بات جہاں پہلا پڑاؤ کیا وہاں پڑاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد کی تعبیر بہو گا اور اس مسجد کو مسجد کبان کا نام دیا اور قرآن پاک نے کہا کہ یہ وہ مسجد ہے جو تقوی کی بریاب پر تعمیر کی ہے لَمَسْجِدُنْ اُسْسَسَالَ تَقْوَا کہ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی اور وہاں قباب آلو کہ یہ خوبی بھی قرآن نے بیان کی کہ فِيْهِ رِجَادُ يُحِبُونَ يَتَطَحَرُوا وَاللَّهُ يُحِبُوا الْمُتَطَحِرِي کہ وہاں ایسے لوگ ہیں جو تحارت کو پسند کرتے ہیں اور اللہ وآل عزت بھی تحارت کرنے والوں کو زیادہ پسند کرنا ہے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ قباب کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے اندر ایسی کون سی خوبی ہے تحارت میں تم کون سا ایسا طریقہ استعمال کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ وآل عزت نے تمہیں پسند کرنا ہے تمہارے لئے سپیشلی اللہ وآل عزت نے اشارت کرنا ہے فِيْهِ رِجَادُ يُحِبُونَ يَتَطَحَرُوا انہوں نے آج کیا آج سبی اللہ ہم جب رخ حاجت کرتے ہیں تو ہم پہلے ڈھیلوں کا استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر ہم پانی سے بھی پوری تحارت کرتے ہیں اللہ وآل عزت نے ان کے اس طریقے کو بہت پسند کرتا ہے تحارت اور پاکیزگی کا تعلق مسجد کے ساتھ بہت گہ رہا ہے کہ جتنا انسان باوضو ہو کر پاکیزہ ہو کر اللہ کے تھارے داخل ہو اللہ وآل عزت کو یہ بات بڑی پسند ہے پھر حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کرمایا یہ تریخہ اسلامی کی باہت ذاتہ دوسری مسجد ہے جو تعمیر ہو رہی تھی مسجد خوبا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قبلہ کی ججہاں پہ سب سے پہلا پتھر جو ہے والد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اٹھا کر پھو بھاں پھر دوسرا پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر نے پھر حضور عظم رضی اللہ علیہ وسلم نے پھر عثمان غنیر رضی اللہ علیہ وسلم نے پھر باقی صحابہ اکرام پتھر اٹھا کر لے آئے اور اس طرح اس مسجد کی جو ہے وہ تعمیر کی خجور کے تنے کا ایک اس کا ممبر بنایا گیا اور پتھروں کے ساتھ اور تچیٹوں کے ساتھ اس کی تعمیر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد ہوا ہے جو شخص مسجد خوبا میں دور کا درماغ نفل پڑے اس کو عمرے کا سواہ بھی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد ہوا ہے جو شخص گھر سے رضو کرے اور چل کر مسجد میں آئے اور دور کا درماغ نفل پڑے اس مسجد خوبا میں اس کو اللہ علیہ وسلم کا سواہ دا یہ اس مسجد کی عظمت ہے یہ شان ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مدینہ طیبہ شہر میں جب تشیف لائے تو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی میں سب سے پہلے پڑاؤ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو مسجد کے لئے پسند کرنا پھر میں پتہ کوئی کس کی جگہ تو وہ سہل اور سہیل نامی دونوں جوانوں کی جگہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے حبا کرنا چاہیے کہ ہم یہ آپ کو دیتے ہیں آپ کیا مسجد بنا بلو نجار نے کہا کہ ہم اس کی قیمت ادا کرنا چاہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں باقوں کو پسند نہ فرمایا بلکہ سیدنا صدیق اکبر عمی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جو ہیں انہوں نے کہاں صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی دس دینار قیمت دینا چاہتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس باقوں کو پسند کروایا اور سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر عمی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے وہ جگہ خرید کر مسجد کے لیے باقی کر آج جمادی حسانی کا مہینہ بھی ہے اور اس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر عمی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرص بھی ہوتا ہے فضائل کی بیانت میں یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہمارا موضوع مسجد ہے اور مسجد نوری شریف کے لیے تو جگہ ہے سب سے پہلے کس ہستی میں جگہ خریدی اور مسجد کے لیے بنیاد مالی طور پر کس نے سب سے پہلے رکھی وہ کوئی اور نہیں وہ خلیفہ بلا فضل افضل اُل بشرباد الاندیاء پر تاکی جناب سیدنا عمی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدیق رہا دی یہ شرف ان کے ایسے لیا دوستانی طرق آپ پھیل ہوئے ہیں اس کی تعمیر میں بھی حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ہی ساری خود پتھر اٹھا کر لاتے ہیں اور صحابہ اکرام بھی اس طرح مسجد نبی کی تعمیر بنائی تعمیر جب مسجد نبی کی تعمیر ہو گئی تو وہاں صحابہ اکرام کا ایک وفق جو ہے یا ایک طبقہ کہیں اس کے ساتھ ایک چموترہ تھا صحابہ سفر وہاں ہر وقت دین سیکھنے کے لئے موجود رہتا اور جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بہی نابل ہوتی تو وہ اس کو سنتے اور اس کو یاد کر دیں یہ گویا تاریخ اسلامی کی سب سے پہلی وہ عظیم یونیورسٹی ہے جس کی بنیاد مسجد نبی کے ساتھ ہے مسجد اور مدرسہ کا تعلق آپس میں جوڑ دیا اور دوستان زنکار پھر مسجد نبی کو جو اہلیت ملی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خود امامت فرمائی اس کے امام جو ہے وہ امام الانبیاء ہے یہ کتنی بڑی بات آج لوگ امامت کو سمتے نہیں ہیں کہ اس کی عظمت کتنی وہ مسلح جس کے اوپر نبیوں کا سردار رسولوں کا سردار محبوبِ خدا سرور امیاء صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے پڑھ کر خود امامت کو سب سے آگے پڑھ کریں بڑے یہ شرف کیا یہ کوئی عام چیز نہیں ہے اس کی اہمیت پہ اور کچھ نہ بھی بیان کیا جائے تو یہی بات کاف کیا ہے کہ حضور اللہ علیہ وسلم میں آپ نہیں ہیں یاد تیبہ میں مسلح کے اوپر کھڑے ہو کر خود امامت دوستانیز کا پھر جتنے وفود آپیں مار سکتا ہے حضور اللہ علیہ وسلم ان کو مسجد نبی میں گلے غزبات کی تیاری کے لیے آپ مسجد میں ہی کٹ فرما دیں اور بقیدہ چندہ بھی مسجد میں ہی فرما دیں جب کوئی ایسا مہمان آتا جس نے راک چھہرنا ہوتا وہ مسجد میں ہی آتا پھر وہاں سے حضور اللہ علیہ وسلم مسجد کسی کے ساتھ آتا مسجد جو ہے وہ ایک ادارہ تھا مسلمانوں کا جو دینی تقریبات کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا اور مشاورت کے لیے بھی جو مسلمانوں کے درمیان ہوتی تھا آج ہم نے اپنے ملک کی مشاورت کے لیے ایک پارلیمنٹ ہاؤس بنایا ہوئے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے ایک سپریم کورٹ کی بلے گئے ہیں لیکن چودہ صدیہ قبل کی تاریخ آپ دیکھیں تو مسجد نبی سپریم کورٹ بھی اسی کا نام تھا اور پارلیمنٹ ہاؤس بھی اسی کا نام تھا فیصلے بھی مسجد میں ہوتے تھے مشاورت بھی مسجد میں ہوتے تھے اور مسلمانوں کا وہ ایک دینی معاشرتی اور ایک سیاسی اور ایک ثقافتی ایک مکمہ لے گا آج کو مسجد میں ایک لفظ سیاست کا آپ بولیں تو لوگ آپ کو اقراض کریں حالانکہ اس وقت وہ سیاست جو تھی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سیاست تھی یا خلفہ آجدین کا دور تھا اس میں جو سیاست تھی وہ کہیں اور نہیں ہوتی تھی وہ سیاست بھی مسجد نبی میں اس لیے کہ جب ہم نے مسجد سے تعلق کو توڑا اور ان چیزوں کو مسجد سے الگ کیا تو پھر اس کی بہت ساری بے برد کیوں بھی ہمارے سامنے مسجد میں سیاست ہونے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ امور سلطنت جو چلائے جاتے تھے ان کے حکامات مسجد نبی سے جاری ہوئے تھے لیکن کیا یہ پھر ہو سکتا ہے کہ مسجد نبی میں ایک بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ امور سلطنت چلانے میں کوئی ایسا حقوق نافذ کر سکی کہ جو قرآن سنت میں مطابق ہوا یہ چیز تھی دوستانیوں کا پھر مسجد نبی کے بعد صحابہ اکرام جہاں بھی جاتے تھے تو وہاں مسجد بناتے تھے یہاں ہمارے بھرے صغیر پاک مہد میں آٹھ سو عیسوی کے بعد مساجد کا ذکر ملتا ہے چین میں اگر آپ دیکھیں تو تیرہ سو سال قبل کی مساجد اب بھی موجود ہے مساجد کی تاریخ ہے مسلمان جہاں جاتے تھے مسجدیں بناتے تھے اور وہ مسجد جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک مکمل ادارہ ہوتا ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مسجد کے لئے مسجد کے الفاظ جو ہیں وہ کئی مرتبہ جو ہیں رب تعالیٰ نے بیان دیا مسجد کو مسجد حرام کو مسجد حرام اور بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موزات میں سے ایک بڑا موزہ جس کو ہم بیان کرتے ہیں وہ موزہ بیراج اور اس کی جو گنگار ہے وہ بھی مسجد سے ہے اور اس کی ایک منزل جو ہے وہ بھی مسجد ہے سبحان اللہ زی اسراب عبدہی لائدم مل المسجد الحرام مل المسجد ارساب کہ پاک اوزار جو اپنے عبد خاص کو مسجد حرام سے رات اور رات رات کی چھوٹے سے جسے میں مسجد ارسال لے تو مراج ایسا عظیم موزہ جو ہے اس کا تعلق بھی مسجد کے ساتھ ہے قرآن نے اس کو بیان دی اس کی ابتداء بھی مسجد سے کی اور اس کی ایک منزل جو ہے وہ بھی مسجد بتائی جو مسجد ارسال جو پہلے انبیاء کا قبلہ رہی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ کے مدینہ طیبہ میں تشییف لانے کے بعد بھی حضور صلی اللہ کے دل میں بیت اللہ کی کعبہ اللہ کی مسجد حرام کی محبت پہ دستور مجود رہی ہے یہی وجہ ہے کہ نماز میں جب آپ کے دل میں یہ خیال آیا اللہ بیت مقدس کی وجہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دے تو رب تعالی نے حضور صلی اللہ کے اس ارادے اور خیال کو پسند فرمایا حالان وال یعنقہ قبلہ تردا حبیب پیارے روح اٹھا کر آسمان کی طرف آپ کا دیکھنا یہ آپ کی دول میں ضرور اسی کو قبلہ تو مسجد حرام کو قبلہ بھی بنا اور اس کے بعد دنیا بھار میں جتنی مساجد ہیں ان کا قبلہ اور مسجد حرام بیت اللہ کعبہ معظمہ اور اس طرح دنیا بھار کی تمام مساجد کو اللہ کے گھر کے ساتھ ایک طرح سے جوڑ دی سب کا قبلہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ وآلہ نے اشار سرمایا کہ اس شخص کو مسجد میں آتے جاتے دیکھو تو تم اس کے ایمان کی دواح کیوں اس لئے حضور اللہ نے آگیت مبارکہ پڑھی اس لئے کیونکہ اللہ رو بریزت نے یہ بیان فرما اللہ کے گھروں کو ہوئی عباد کرتے ہیں ہوئی تعمیر کرتے ہیں کہ جو اللہ پر بھی امان رکھتے ہیں اور یوم حضور پر بھی امان ایک مومن ہی ہے جو اللہ کے گھر کی تعمیر کرتا ہے دوستانی صلی اللہ کا اس سے ہی پڑھا چلا کہ مسجد کا متولی ہونا مجاور ہونا مسجد اس شرف کو پا لیتا ہے اس کے امان کی گوائی اللہ رضو اللہ نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں آتے جاتے جس کو دیکھو تو تم اس کے امان کی گوائی کیونکہ اللہ رضو یہ فرمایا مسجدوں کی تعمیر میں وہ عیسیٰ لیتے جو اللہ اور وہ لوگ جو مسجد کی آبادی کا سب بند ہیں تعمیر میں اس لیتے ہیں اور اس کی تعمیر اور اس کی آبادی کے کئی پہلو ہیں کہ ایک مسکری جو ہوتا ہے وہ بھی ایک طرح کی اس کی تعمیر کارا ہوتا ہے ایک مزدور بھی اس میں اس لیرہ ہوتا ہے لیکن جو شخص مالی طور پر مدد کارا ہوتا ہے وہ بھی اس کی تعمیر میں سا لیرہ ہوتا ہے جس طرح دنیا کی سب سے پہلے دنیا کے اندر مدینہ طیبہ میں مسجد نبی کی بنیاد سب سے پہلے حضور نبی کری صلی اللہ علیہ وسلم جرد کی تو مالی طور پر وہ جگہ سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وسلم خریق تو تاریخ میں ان کا دیشہ کے لیے یہ چیز نقش ہو گئی اور ذکر آ گیا کہ وہ مسجد جس کی بنیاد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھی اس کے لیے سب سے پہلے جگہ خریق کا رضی سیدنا صدی خطیب مسجد کی عبادی کا صباب جو اس میں کسی بھی طریقہ سے اس کی صفائی کا خیار رکھتا ہے تحارت اور نفاست کا خیار رکھتا ہے وہ بھی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے عبادی کا صباب پر آپ دیکھیں اور اس سے اندازہ لگائیں کہ مسجد کی مسجد کی صفائی سپرائی اور اس کی تعمیر نہیں سا لینا یہ اتنا بڑا کام ہے اللہ علیہ وسلم نے یہ کسی اور کے ذمہ نہیں لگایا یہ اپنے پیغمبر کے ذمہ ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے اور حضرت سیدنا اسمائی زبی اللہ اور ان کو اللہ کے سیدنا نے یہ اشار فرمایا کہ انتہر بیعت یا لطائف وَلْعَقِ فِينا وَرُقِ سجود کہ تم ہمارے اس دھر کو ساف رکھو گے میرے اس دھر کو ساف رکھو گے انتہر بیعت یا لطائف وَلْعَقِ فِينا اور ادھکاف کرنے وَرُقِ سجود اور رکو اور سجود کرنے وَرْمَسْجِد وہ جگہ ہیں جس میں صرف چند اوقات میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا بلکہ اگر آپ دیکھیں جو ہمیں ایک چارٹ دیا گیا جو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون آمال ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو پھر دن بھر کی عبادات بھی مسجد میں ہوتی تھی اور رات کی عبادات بھی مسجد تحجد کی نمال مسجد میں ہو بیٹھ کر ذکر ازکار مسجد میں کیا جا رہا ہے یعنی یہ فل ٹائم کے لئے اللہ علیہ وسلم کی بندگی کے لئے یہ جگہ ہے اور دوستان زمکار کے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو مسجد کی کسی بھی رحاظ سے بربادی کا سبب بنتے ہیں یا مسجد میں لوگوں کو آنے سے روکتے ہیں فرما کون سے بڑا ظالب ہو تو مسجد میں کسی کو آنے سے روکا نہیں جا سب کے لئے یہ اللہ کا کھال ہے سب اس میں آئے اللہ کی بندگی کری اور پھر اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ مسجد میں آنے والے سے اس کی ذات بات نہیں اوچھی جاتی اور اس کا رنگ و نسل نہیں اوچھا جاتا اور یہاں آ کر شاہ و غدا کے امتیار آتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں وہ فرق مٹ جاتے ہیں بندہ و مہتاج و غری ایک ایک تیری باردہ میں مہنچ صدی کیا پادشاہ ہے کیا غدا ہے دنیا کا پادشاہ آ کر بھی یہ نہیں کہا سکتا تو آگے بیٹھے وہ کسی غریب اور فقیر مسلمان کو کہے کہ تو ہٹ جائے اور مجھے اگری ساتھ میں بیٹھ اس کو شرعر ہی اختیار آسل نہیں کہ وہ ایسا کر سکے اس کے رئے یہی ہے کہ جو پہلے آگیا ہے ساتھ میں بیٹھ گیا بس بیٹھ اس کو کوئی نہیں اٹھا یہ اللہ کے گھر کیوں اس لیے کہ یہاں سر بلندی اللہ عزت کے نام یہاں کسی دنیا کے بادشاہ کے نام تو نہیں کسی دنیا کے اور انسان کو سر بلندی نہیں یہاں یہ شرف اور فضیلت جو ہے وہ اللہ عزت کے نام یہ اس کا گھر ہے اس میں اسی کی شان جلالت کا اظہار اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 کہ مجھ پر میری عمد کے عمال پیش کیے گئے تو میں نے اس عمل کو دیکھا کہ جب کوئی ایک شخص مسجد سے ایک ٹنکہ اٹھا کر پہن ٹھینک دیتا ہے تو میں نے اس عمل کا سوا بہت معمولی چیز ہے چھوٹا سا کام ایک ٹنکہ پڑھا ہے اور کسی نے کہ یہ اللہ کے گھر میں ٹنکہ نہیں پڑھا ہونا چاہئے اس کو اٹھا کر پھینک دیا جب میری عمد کے عمال میرے پر پیش کیے گئے ان میں سے میں نے اس عمل کا سوا بھی دیکھا کہ جس شخص نے مسجل سے ٹنکہ اٹھا کر بات اور پھر رضو نبی کریم صلی اللہ یہ بھی فرمایا کہ ان عمال میں سے میں نے سب سے گناہ والا عمل یہ دیکھا کہ جب کسی کو اللہ رضی قرآن کی ایک ایک یا قرآن مجید عطا فرمائے یعنی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ اس کو بھلا یہ سب سے زیادہ گناہ والا عمل میں دیکھا مآس عصط اللہ پاک محفوظ فرمائے جہاں حافظ قرآن کی بہت بلند شان ہے اور بہت عالی مقام ہے وہاں ساتھی ساتھ یہ چیز بھی ہے کہ اس کے لئے قرآن پاک کی افاظت کرنا اور اس کو یاد رکھنا یہ کتنا زیادہ ضروری عمل ہے تو مسجد اللہ کا گھر ہے جو اس میں حصہ لیتے ہیں جو تعمیر کرتے ہیں کسی کی لحاظ سے رضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ شاہ سکھایا مان اللہ علیہ کی جنت میں محل ہے پھر رضو اللہ صلی اللہ علیہ شاہ کہ قیامت کے دن جس شخص سات شخص ہیں جن اللہ کا سائے نصیب ہوتا جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہتا رہتا راجل قلق اہو فی المسجد وہ شخص جس کے دل مسجد کے ساتھ جڑا رہتا جب بھی موقع ملتا مسجد میں آ جاتا ہے نماز سے پہلے آ جاتا ہے نماز کے امتظار کرتا ہے اس پہ جتنا کچھ ہم بیان کرے کم ہے مسجد صدق جائیہ ہے اندہ کا گھر ہے ماشاء اللہ مسجد خادم صاحب نے اپنے دوستوں کی تعامل سے اس مسجد میں بہت خوبصورت جائیہ کلین دا ہے اور بڑا نفیس اور مجھ بھی بڑا پساند آیا ماشاء اللہ ان کو بھی مبارک آپ سب نماز کو مبارک ہو یہ تین لاک اور اشتر ازار روپے کا یہ کلین ہے جس کے دو لاک بیس ازار روپے جو ازار یہ جاتی ہے اور ایک لاک پچ پن آزار روپے بھی باقی ہے اور ماشاء اللہ جتنے آپ نمازی ہیں جہاں داد میں دیکھ رہا ہوں اس لحاظ سے کوئی اتنے زیادہ نہیں ہے کہ اگر آپ اس میں حیث لیں گے اور میں تو سمجت ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ ہماری خوش اوپر لوگوں نے اللہ کی بندگی ادا کرنی ہے نماز پڑھ ہی اور جو بھی یہاں سر رکھ کر اللہ کے حضور سر و سجود ہوگا یقینا اس عجل و ثباب اس شخص کو بھی دیکھ اس کار شہر میں آپ نے پڑھ چاہر کریسہ لینا دعا ہے اللہ کریم نام صاحب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے پاک رضا والا نتہام دی ملاش